اسلام علیکم فرینس آج ہم ریچول اسسٹنس امیزوم کا فری کمپلیٹ کورس اسٹاست کرنے جا رہے ہیں ان ریچول اسسٹنس بننے کے لیے کچھ بیسک چیزیں ہیں جس کو مندے نقضہ رکھتے ہوئے ہم یہ کورس اسٹارٹ کریں گے تو چلو شروع کرتے ہیں کامرس کامرس کا مطلب ہوتا ہے چیزیں خریدنا یا بیچنا اگر آپ ایک موبال خریدنا چاہتے ہیں تو آپ قریبی کہیں دکان پر شاپ پہ جائیں گے وہاں سے آپ دکاندار سے موبال کے لیٹسٹ مارڈل کے بارے میں پوچھیں گے اور اپنا موبال سیلیکٹ کریں گے دکاندار کو آپ پیسے پی کریں گے اور موبال لے لیں گے تو ویورز خریدنا یا بیچنا کامرس کیا لاتا ہے اور اب پتہ کرتے ہیں کہ ای کامرس کیا ہے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے چیزیں خریدنا یا بیچنا ای کامرس کیا لاتا ہے مثال آپ ایک چیٹ ٹی شٹ کھرنا چاہتے ہیں اور آپ فزیکلی شاپ پہ نہیں جا سکتے تو آپ موبال کا یا لیپ ٹاپ کا یوز کرتے ہوئے مثال آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور ٹائپ کرتے ہیں ٹی شٹ ٹی شٹ جیسے آپ ٹائپ کریں گے گوگل پہ تو بہت سی ساری ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائیں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو بھی چیز پسند آیا ٹی شٹ آپ اس کو سلیکٹ کر کے آپ اس کی رقم پی کر کے آپ کو تین یا چار دنوں میں ایڈریس پھل کر کے آپ کو تین یا چار دنوں میں وہ چیز آپ کے پاس پہنچ جائے گی مطلب انٹرنیٹ کے ذریعے آپ چیز کو کھرید رہے ہیں کسی بھی ویب سائٹ سے دراز ہو یا آلی بابا ہو مختلف قسم کی ویب سائٹس ہوتی ہیں جہاں سے ہم چیزیں آن لائن کھریدتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو کامرس اور ای کامرس کا کانسیپٹ کلیر ہو چکا ہوگا کیمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے ہمارا صرف تعلق ای کامرس سے ہوگا کیونکہ ویرچول اسسٹنٹس کے ناتے ہمارا صرف ای کامرس کے بارے میں پڑھیں گے ٹائپس آف ای کامرس بی ٹو بی بی ٹو سی سی ٹو سی نمبر ون پہ بی ٹو بی ٹو پہ بی ٹو سی تھری پہ سی ٹو سی بی ٹو بی کیا ہوتا ہے بزنس ٹو بزنس بائنگ اینڈ سیلنگ مطلب آپ کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی پروڈکٹ پرچیز کرنا ہوگی اور آپ اس پروڈکٹ کو بلک میں خریدیں گے کیونکہ آپ بزنس ٹو بزنس خریدنا چاہتے ہیں تو پیارے ویورٹس یہ ٹرانزیکشن بی ٹو بی ہوگی مطلب بزنس ٹو بزنس ہوگی اس لیے اس کو بی ٹو بی کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ علی بابا کو دیکھ لیجئے مثال طور کے ہم نے تی شرٹ انپڈ کیا مطلب ہمیں تی شرٹ چاہیے وہ بھی ہول سیل کے ریٹ پر ہمیں تی شرٹ چاہیے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے علی باب میں جائیں گے اور ٹی شرٹ سرچ کریں گے یہاں مختلف ویرائیٹی کی مختلف پرائزز کی ٹی شرٹ آویلبل ہیں جو ہمیں صرف ہول سیل میں دستیاب ہیں صرف ہمیں ہول سیل میں یہ دے سکتے ہیں ایک یا دو بار چیزیں نہیں دے سکتے ہیں یہ ہمیں صرف ہول سیل میں دے سکتے ہیں تو ویریفائیڈ سپلیئر سے ہم کنٹیکٹ کریں گے اور یہ ہمیں ہول سیل کے ریٹ سے دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی بزنس کے لیے بزنس سے کنٹیکٹ کر کے ہم اپنی چیزیں مانگوا سکتے ہیں اور بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مطلب بی ٹو بی مطلب علی بابا ایک بزنس پلیٹ فارم ہے تو ہم اپنی بزنس استعمال کرنے کے لیے بی ٹو بی کا ٹرانزیکشن استعمال کریں گے تو اس کا بیسٹ ایگزمپل بی ٹو بی از علی بابا اب ہم ایک کامرز کی نیکسٹ ٹائپ کے بارے میں بات کریں گے جس کو کہا جاتا ہے بی ٹو سی اس کا مطلب ہوتا ہے بزنس ٹو کنزیومنٹ ٹرانزیکشن اس میں آپ کو بلٹ میں پرٹ چیز نہیں کرنا ہوگا اس کا مطلب ریٹیلر تو آپ اپنی مازے کے مطابق بزنس سے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں اس کی مثال آپ دراز سے لے سکتے ہیں جس کا پاکستان میں دراز ایک کام کر رہا ہے جو بی ٹو سی کی ٹرانزیکشن کرتا ہے مطلب آپ سنگل پرادکٹ کا آرڈر دیتے ہیں ایڈریس فل کرتے ہیں اور پیمنٹ دیتے ہیں تو آپ کو وہ ڈیلیوری تین یا چار دن کے بعد آپ کے گھر میں پہنچ جاتی ہے تو یہ اس کا بینکس ایکزمپل دراز ہے بی ٹو سی مطلب بزنس ٹو کنزیومر اس کا بہترین ایکزمپل دراز ہے جو پاکستان میں ایک کامرس اچھی سی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ سنگل پیس خرید سکتے ہیں اب ہم بات کرنے والے ہیں ایک کامرس کے تھرٹ ٹائپ کے بارے میں جو ہے سی ٹو سی کنزیومر ٹو کنزیومر سال کے طور پر ایک کنزیومر ایک پریڈکٹ خرید کرتا ہے اس کو کچھ عرصہ یوز کرتا ہے وہ خود وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں تو وہ ای بے یا اول ایک سن پہ ڈال کر اس کا ایڑ چلا اس کو سیل آؤٹ کر سکتا ہے گھر بیٹھے تو اپنی وہ پیمیٹ بتاتا ہے اس کو کنٹیک نمبر دیتا ہے کہ فلان چیز فلان جگہ پر پڑی ہے اتنے رقم کی ہے اس یوزد ہے آپ اس کو اگر لینا چاہتے ہو اس رقم میں تو لے سکتے ہیں اس کا مطلب کنزیومر ٹو کنزیومر ایک کامرس کہلائے گا تو یہ جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں یہ ٹری ٹائپ سی ایک کامرس کی بی ٹو بی بی ٹو سی اور یہاں پر ہمارا بینگ ہے ورچول اسسٹنس ہمارا پہلی دو پہ فوکس ہوگا جس کے بارے میں ہم زیادہ پڑھیں گے مطلب ہم بلک میں پروڈکٹس کو سیل کریں گے بی ٹو سی کریں گے اور بی ٹو بی کریں گے ویچہ ورچول اسسٹنس ہم صرف یہ دونوں پہ فوکس کریں گے اور اب بات کرتے ہیں کہ ایک کامرس کے مین ابجیکٹف جاہ ہیں جب آپ شاپ اوپن کرتے ہیں تو آپ اس کی کوسٹ کو ریڈیوس کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو شاپ کا رینٹ بھی دینا ہوگا وہاں جو الیکٹر سٹی کا بل لاتا ہے وہ بھی دینا ہوگا اور وہاں جو ملازمین کام کر رہے ہیں ان کی سیلری بھی افورڈ کرنی ہوگی اور وہ بھی دینی ہوگی اگر آپ ای سٹور کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو شاپ کی نسبت بہت کم کوسٹ استعمال کر ہوتی ہے اور کافی پیسے بچ جاتے ہیں تو اس کا مین ابجیکٹف ہوتا ہے منیجمنٹ کوسٹ کو ریڈیوس کرنا اور اب ہم بات کریں گے دوسری ابجیکٹف کے بارے میں دیولمیٹ ای بزنس ریلیشنشپ یہ بہت ہی اہم ابجیکٹف ہے یہاں پر ہم نے ریلیشنشپ کرنی ہے اپنے کنزیومر کے ساتھ اور اپنے سپلائر کے ساتھ کیونکہ یہاں پر ای کامرس ویب سائٹس میں کنزیومر ڈائریکٹ اونر سے رافتہ کرتا ہے اور جتنا آپ کا ریلیشنشپ مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کا بزنس گرو کرے گا اسی لیے ہمیں بھی اپنے بزنس ریلیشنشپ کو بھی ڈیولپ کرنا ہوگا نمبر تھرڈ پہ آ جاتا ہے بیٹر کسٹمر سیرویس ای کامرس میں آپ کو بیٹر سیرویس پروائیڈ کرنا ہوگی آپ جتنی اپنے کسٹمرس کو بہترین سیرویس دیں گے آپ کا ای کامرس اتنا ہی سکسپل ہوگا اور آپ کا برینڈ نیم اتنا ہی فیمس ہوگا فارڈ اگزمپل اگر کوئی کسٹمر کوئی چیز آپ کو پرچیس کرتا ہے اس کے بارے میں کسٹننگ انسرنگ کرتا ہے اور ریٹرن وغیرہ کی چیزیں ہیں تو اس کے بارے میں پوچھتا ہے اسی لیے آپ کو ٹیملی رینسپانس کرتے ہوئے اس کو آپ کی ہر کیوری کا انسر دینا ہے اور نمبر فور پہ ہے قویق کنونٹ اینڈ یوزر فیملی اس میں آپ کی جو ای کامرس ویب سائٹ ہے وہ قویق ہوئنے چاہیے یہ نہ ہو کہ جب بندہ آپ کی ویب سائٹ اوپن کرے تو وہ لوڈ ہو ہوتے ہوتے وہ بندہ اس کو چھوڑ کے چلا جائے اس کا انٹر فیس جو ہو وہ آسانی ہو وہ یوزر فرینڈ ہو جس طرح وہ آسانی سے سمجھ سکے اس کو اور اس کو پرچیس کر سکے اس میں جو آپ کا ای کامرس سٹور ہو یا ای کامرس ویب سائٹ ہو وہ قویق کنونٹ اینڈ فیملی فرینڈ ہونی چاہیے پانچ فی نمبر پہ جو آتا ہے وہ کسی بھی کمپنی یا کسی بھی ویب سائٹ کا بیسک کانسپ ہوتا ہے انکریزنگ سیل جتنی آپ انکریزنگ سیل کریں گے اتنے ہی آپ سکسیسپل ہوں گے اسی لئے آپ نے کمپیٹیٹیو مارپ پرائزز دے کے ڈسکاؤنس دے کے اچھی سروسز دے کے آپ کی اپنی سیل کو انکریز کرنا ہے اور یہ جو ای کامرس کا اس کو فل فل کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس فیسک پانچ اپجیکٹفز کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا اب نیکسٹ فیچرز آف ای کامرس ای کامرس کی خصوصیات کے بارے میں بینگ ہے ورچول اسسٹنس آپ کسی کو بھی کنوینس کر سکیں کہ آپ اپنا سٹور آئن لائن کریں اپنی چیزوں کو وہاں شفٹ کریں پہلا اس کا فیچر ہے گلوبل ریچ اگر آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں یا شہر ویل ایریا میں رہتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی پرادکٹ کی چیزیں لوکلی بیج رہے تو آپ ان کا ای کامرس اکاؤنٹ یا ای کامرس اسٹور آن لائن کر کے اس کی چیزیں پوری دنیا میں بیٹھ سکتے ہیں مطلب کہ مختلف دنیا کے ممالک سے بندے اس کو ریچ کر سکتے ہیں اس کی پرادکٹ کو پرچیز کر سکتے ہیں مسئلہ آپ یوکے سے بندے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں امریکہ سے اس کے بندے پرادکٹ کو پرچیز کر سکتے ہیں سو آپ کی گلوبل ریچ ہو جائے گی یہ ہے اس کا پہلا فیچر نمبر ٹو پہ آ جاتی ہے پرادکٹ کمپریزن بینگ ایک کسٹمر ایک کنزیومر جب کوئی پرادکٹ پرچیز کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس پرادکٹ کمپریزن ہے مثال کے طور پر ایک بندہ واج خریدنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے بہت ساری ویب سائٹس اوپن ہو جائیں گی وہ کسی ایک پر جا کے پرادکٹ کمپریزن کرے گا فیچرز کا کمپریزن کرے گا یہ بھی ای کامرس کا ایک بہت زیادہ زبردست فیچر ہے اب باتا ہے ایڈوانس پیمنٹ یہ بہت زبردست فیچر ہے اب دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک پرادکٹ ڈلیور بھی نہیں کی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں آپ کو ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہوئے اپنے کریڈٹ کارڈ کا ایڈوانس پیمنٹ آپ کو کرتے ہیں اب باتا ہے ریٹن پالیسی یہاں بہت موسٹ لی ویب سائٹس کی ریٹن پالیسی ہوتی ہے یہاں امیزون پہ ریٹن پالیسی سیون ڈیز ریٹن پالیسی دیتی ہیں اگر کسی بھی ویب سائٹس سے آپ نے یہ چیز پرچیز کی آپ کو پسند نہیں آئے آپ کو پیس کے فیچر پسند نہیں آئے تو آپ سیون ڈیز کے اندر اس کو ریٹن کر سکتے ہیں اس لئے آج کے لوگ آن لائن پرچیزنگ کو پرفر کر رہے ہیں بینگ آنر آب دے کمپنی جو اپنے پرادکٹ پر پکچر میں دکھائی ہوئی ہے جس کے اپنے فیچر بیاند کی ہیں وہ ہی ایک پرادکٹ آپ اس کو ڈلیور کریں تو ناظرین یہ تھے کچھ فیچرز جو میں نے آپ کو بتائے تو اب ہم بات کریں گے ٹاپ انٹرنیشنل ای کامرس اسٹورز کے بارے میں نمبر پہلے پہ آتا ہے امیزون ڈاٹ کام دوسرے نمبر پہ آتا ہے ای بے تیسرے نمبر پہ آتا ہے جو ہم لوگ کے لئے استعمال کرتے ہیں دراز چوتھے نمبر پہ آتا ہے والمارٹ اور پانچے پہ آتا ہے تا ہوم ڈپو تو ویورز یہ تھا آج کیا لیکچر جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا امید کرتا ہوں آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا تو ناظرین یہ تھا ہمارا فکچ لیکچر تو ناظرین اگر آپ ہمارے لیکچر سے مطمئن ہیں تو ہمارے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ذہاں ضرور کیجئے گا تو ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو لازم پریس کریں تاکہ نئی سے نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے شکریہ